جو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈرکر محمد مرزام الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بڑی ایک افسوس نا خبر آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جی بہت ساری گائیاں تقریباً دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ان کا آپ کہلیں کہ وہ مر چکی ہیں ایکسپائر ہو گئی ہیں اور وہ مری کیوں اور کس جگہ پہ کہاں پہ یہ گائیاں مری ہیں جی اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز دیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اکثر اکار سنا ہوگا ہم نے کہ یہ جو ولیٹی گائیوں ہوتی ہیں یہ خاصی کو گرمی کو برداشت نہیں کر باتی اور اس سلسلے میں ہم عمومی طور پر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ وارمینگ کرنا چاہتے ہیں ولیٹی گائیوں کے ساتھ تو آپ کے پاس پروپر شاورز کا انتظام ہونا چاہیے آپ کے پاس پنکھے علاقے ہونے چاہیے اور آپ کی فیڈنگ اچھی ہو آپ کی مینجمنٹ اچھی ہو تب ہی جا کے یہ جون جولائی اور اگست کے جو فل ایکسٹریم جو سمر کے منس ہیں اس میں آپ گائیوں کے ساتھ سروائیب کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری سٹوری طرف لے کے چلوں میں آپ کو ایک ٹیبل دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ تیمپریٹر ہمیڈیٹی کا ٹیبل ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین ایرو لگے ہوں ہیں یہ ٹاپ پہ جو ایرو ہے ریڈ کلر کا یہ جو اوپر ساری فیگرز ہیں یہ ریلیٹیف ہمیڈیٹی ہے اور یہ ییلو کلر کا پیلے رنگ کا جو ایرو ہے یہاں پہ تیمپریٹر ہے اس میں فارن ہیٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سینٹی گریڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب جو تیمپریٹر ایک سو چار ہے ایک سو چار فارن ہیٹ اس پہ میں نے ایرو لگایا ہے ییلو کلر کا اور اوپر پینتیس ڈگری پینتیس پرسنٹ جو ہمیڈیٹی ہے وہاں پہ میں نے ریڈ کلر کا ایرو لگایا ہے اب اب پینتیس کے نیچے آ جائیں اور ییلو والے ایک سو چار کے سامنے چلے جائیں تو یہ جا کے اٹھاسی پہ ملتا ہے جی یہ میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ایٹی ایٹ ٹھیک ہے جی اب ایٹی ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیمپریٹر ہمیڈیٹی انڈیکس جو ہے آپ کا ایٹی ایٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی اوپر میں نے بلیک کلر کا ایرو لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور اس وقت جو ہے سوئے سٹریس میں ہیں اس کی وجہ کیوں کہ ایٹی ایٹ کا فکر جو ہے یہ سوئے سٹریس کے اندر فال کرتا ہے تو اس طرح سے آپ تیمپریٹر ہمیڈیٹی انڈیکس کو پڑھتے ہیں جی یہ جو ٹیبل آپ نے دیکھا یہ ہے تیمپریٹر ہمیڈیٹی انڈیکس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کے شیٹ میں جو بھی تیمپریٹر چل رہا ہے یا جو بھی ہمیڈیٹی ہے اس پہ آپ کا جانور سٹریس میں ہے یا آپ کا جانور سٹریس میں نہیں ہے یا بہت زیرا سٹریس میں ہے تو یہ جو گئیاں ایکسپائر ہوئی ہیں یہ یہ کینسرزک سٹیٹ ہے یا یونائٹڈ سٹیٹس کی امریکہ کی اور یہ تھرڈ لارجسٹ کیٹل فارمنگ انڈسٹری ہے امریکہ میں جہاں پہ ریپورٹ کیا جاتا ہے 6.5 ملین 65 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ گئیاں موجود ہیں ٹیکسس اور نمراسکا یہ ایک ایسے سٹیٹس ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کی جہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں گئیاں پائی جاتی ہیں اور یہ تیسرے نمبر پہ یہ کینسرز کا علاقہ جو ہے پایا جاتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ فارمنگ کی جاتی ہے اس میں فیٹنگ کے فارمن بھی موجود ہیں یہاں پہ فیڈ لارڈ فیٹنگ کی جاتی ہے فیڈ کاسٹ اوورال امریکہ میں بھی بڑھ چکی ہیں پاکستان کی طرح اس کی ایک میجر وجہ یوکرین کی جو رشیہ کے ساتھ جانگ یا جی وہ ایک میجر وجہ ہے کیونکہ جو یوکرین ہے یاد رکھے گا آپ کو میں کیٹل فارمنگ کی حوالے سے بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو مکہی پیدا کرنے والی جو کوئی اگر کوئی ملک ہے تو وہ آپ کا یوکرین ہے اب آپ کی کیٹل کی ڈائیٹ کا سکسٹی پرسنٹ امریکہ کے اندر تقریبا سکسٹی پرسنٹ یہ مکہی ہے تو مکہی جو ہیں یوکرین کی وار کی ویڈا سے ڈسٹرب ہو گئی اور بہت زیادہ اخراجات وہاں پہ بڑھ گئے تو آپ میں بتاتا ہوں یہ گائیاں جو مری ہیں یہ گھرمی کی ویڈا سے مری ہیں اور یہ جو ایکسپائری کا دورانیہ ہے تقریبا گیارہ جون سے لے کے سولہ جون کے بیش کا ہے ملکہ آج جب میں پانچ سے چھے دن کے اندر جو معاملہ ہوا سے ہوا ہے تو یہ جو ترجمان ہے کینسس دیپارٹمنٹ آف ہیلتھ این وارمنٹ کے وہ بتا رہے ہیں کہ دو ہزار گئیوں کو انہوں نے ڈسپاؤز آف کیا دو ہزار گئیوں کو ڈسپاؤز آف کیا ہمارے یہاں پر ایسے نہیں ہوتا یہاں پر کوئی گائے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فارم کے بائری کسی بھی کلے میں ہم اس کو یا ویسے ہی پھینک دیتے ہیں کتے کھا جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس کو گڑا کھوڑ کر دفنا دیا جاتا ہے ہمارے یہ دو ہی پریکٹسز چل رہی ہیں اس سے زیادہ ایک زمانہ تھا دو ہزار دس گیلا کی بات ہے بلکہ تیرہ چودہ تک کی بات ہمارے پاس کوئی گائے ایکسپائر ہوتی تھی تو ہم کال کیا کرتے ہیں بندے کو وہ ہمارے پاس آتا تھا ایکسپائر گائے اٹھا کے ہمیں تین چاہزار پیر دے جائے کرتا تھا اس گائے کو جا کے پھر وہ کڑائے میں اُبالہ کرتا تھا اس کی ہڈیوں سے یا اب اللہ عالم وہ کیا بنایا کرتا تھا یہ تو آج تک نہیں بتا خیر لیکن اب وہ بھی جو سسٹم ہے وہ بھی اب اتنا ایکٹیف نہیں رہا تو یہاں پر تو گائیوں کو ایسے ڈسپال آف کیا تھا صرف دو سے تین دن میں دو ہزار کیٹل کو ڈسپال آف کیا گیا اور محکمہ کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً دس ہزار یا اس سے زیادہ گائیاں جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئی ہیں اور اس کی میجر وجہ گرمی کی شدت ہے ان کا تخبینہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں صرف دو ہزار تو ریکویسٹ مصول ہوئی ہیں بہت سارے فارمر ایسے ہیں جو کہ کال نہیں کرتے ریکویسٹ نہیں کرتے ان کے اپنے میکانیزم ہیں وہ خود سے بھی جامور کو ڈسپال آف کر لیتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ دس ہزار سے زیادہ گائیاں ایکسپائر ہوئی ہیں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں وہ گائیاں کیسی ہیں کیا سین ہیں ان کا اچھا اس سے پہلے کینسلز میں وارننگ ایشو کی گئی تھی کہ یہاں پہ ٹیمپریچر بڑھے گا اور خوشک سالی بھی یہاں پہ دیکھنے میں آئے گی تو گیارہ جون سے سولہ جون کے بیچ میں نا صرف ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ساتھ ہی ہیمیڈیٹی بڑھ گئی اور دوسرے نمبر پہ ہیمیڈیٹی کہتے ہیں ہوا میں جو نمی کی کت کا تناسب جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو عمومی طور پہ تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں وہ بھی وہاں پہ نہ چل سکیں عمومی طور پہ کینسس کا جو تیمپریچر ہے وہ رہتا ہے جی سو فرن ہیٹ سے نیچے ٹھیک ہے جی سو فرن ہیٹ سے نیچے ہی رہتا ہے لیکن ان دنوں میں یہ تیمپریچر سو سے اوپر چلا گیا ایک سو ایک ایک سو تین ایک سو چار ایک سو دس تک ریپورٹ ہوا ہے تو اس میں اگر سینٹی گریٹ سے بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیمپریچر جو ہے وہ چارلیس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر چلا گیا ہیومیڈیٹی کی جو لیولز ہیں وہ چلے گی جی اٹھارہ سے پہنتیس پرسنٹ تک آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پہ پاکستان میں تو یہ عام ہے یہاں پہ تیمپریچر بھی فورٹی سے اوپر رہتا ہے ہیومیڈیٹی بھی ماری پہنتیس اب یہ گئی ہے مر کیوں گئی اس کے بارے میں یہ ایک ویٹنیرین ہے تیرپوف ان کا نام ہے جی اور یہ سپیشلی فیڈ لاؤٹ فیٹننگ کو دیکھتے یہ کہتے ہیں کہ عامومی طور پہ انہوں نے چار مجر ریزنز بتائی ہیں کہ یہ جنور مر کیوں گئی پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جنور کو چار سے چھے گینٹے چاہیئے اپنے اندر جو ہیٹ جمع کی ہے اس نے اس کو نکال لے کے لیے عامومی طور پہ آپ کو بتا ہے پاکستان میں دن کا ٹائم گھرم ہوتا ہے اور جیسے رات آتی رات تھنڈی ہو جاتی ہے جیسے رات آتی تو اپنے آپ کو پمفرٹیبل کر لیتا ہے لیکن کیا ہوا ان تی چار دنوں میں دن کا تیمپریسر بھی وہی تھا رات کو بھی ٹھنڈ نہیں ہوئی رات کو بھی ٹیمپریسر اپنا مینٹین کرنے میں یا پول ڈاؤن ہونے کا جو ٹائم تھا وہ سارا دن گرمی میں رہتی تھی رات بھی گرمی ہوتی تھی اندر گزار نمبر دو دوسرا پرابلم جو دیکھنے میں ہے وہ ہے جی ریسپریٹری سٹریس یہ میں زندگی بیچارے پینٹنگ کرتے رہتے ہیں ان کا سانس نہیں ہوتا ان کی امو سے رالے نکل گرمی بہت زیادہ بناتی ہیں ایک میں آپ کوئر بات دوں کہ جی کو نمونیا کی شکایت ہو یا جس کو پھے 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 رکھے جائے جی جی گرمی کے موسم میں گرمی کا مقابلہ کرنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی جی پھے 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 زبان بھائر نکال کے ایسے ہلنے لگ جاتا ہے یہ ایک میکنیزم ہے جس کے ذریعے وہ اپنے 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 جی زیادہ زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جی کا ریسپریٹری پرابلم ہے پھے 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 اس طریقے سے اپنی ہیٹ کو پھے زائل نہیں کر پاتا تو ان ویٹنیرین کا کہنا یہ ہے کہ اس میں پیشلی ریسپریٹری سٹریس ہے اس کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گئیوں کو اپنے آپ کو کو کرنے میں پرابلم ہوئی تیسرے نمبر پہ میں اپ بڑی انٹرسٹنگ میں بتانے لگا امریکن کاؤز جو ہیں وہ زیادہ کالے رنگ میں ہیں اور یہ جو ایک سپائی ہوئی ہے یہ فیٹننگ کی ہوئی ہے فیٹننگ والے جن کو موٹا کرتے ہیں تو جناب ان کے کلر کوٹ بلیک ہیں اور یہاں پر ایک بات سمجھ نے والی ہے ہم لو کہتے ہیں بہنس کو گرمی نہیں لگتی ہے بہنس کو گرمی گائے سے زیادہ لگتی ہے اگر آپ اس کو پراپرلی فیٹ کریں یہ تو چونکہ ہمارا محول میں رہنے والی ہے بچپن سے ہمارے ہی محول میں پلی بڑی ہے یہ گرمی کا بہت اچھا مقابلہ کر لی دی ہے میں اپنے فارم پہ بقاعدہ گائیوں کو پینٹنگ کرتے دیکھا ہم ان کو طلاب میں لے کے جاتے تھے وہ بہر آتی تھی جس طلاب میں نہیں جاتی تھی تو ان کو مسئلہ بن جاتا تھا کیونکہ بفلو کا بھینس کا جو بوڈی ہالنڈ سے آتی ہیں ان میں بلیک کلر اتنا نہیں ہوتا لیکن یو ایس اینیمل میں جو بلیک کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈابین ہے اور آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے چوتھی ریسن یہ جو جامور تھے یہ بلکل فیٹننگ کے نزیق تھے مطلب فیٹننگ جو بلکل صحیح پھولا ہو ہے اور جس کا گوشت بھی بہترین ہے جس کی گروت بھی بہترین ہے اس سیچویشن میں جب ایک بڑا تیار گندلہ جامور ہو کھایا پیا بھی ٹھیک ہو اس پر چرمی بھی شڑی ہو تو یہاں پہ جامور کو زیادہ گرمی لگتی ہے سپائر ہوئے ہیں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ دل دہک جاتا ہے جیسے بھی جی جامور تو جنور ہے تکلیف تو ہوتی ہے وہ لوگ جنہوں نے جنور رکھے ہیں جمروں کے ساتھ کام کرتے تکلیف کا سامنے تو لنک پہ جلے جائیں وہ چھوٹی سی ویڈیو ہے دیڑ دو منٹ کی وہ آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھ کہ بہترین جامور بلکل پلے ہوئے سہت من تندرس جامور جو ہیں وہ ایک لمبی لائن میں پڑے ہوئے اور اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ فیلحال گرمی جاتی ہے تو اس میں لرننگ ہے ہمارے لیے کہ اپنے جامور کو ہم کامفرٹیبل کریں ان کو شاور دیں پنکھین کئی لوگ مانتے نہیں کہ یہ گرمی کے پیچھے زیارہ بات کرتے اتنا مسئلہ ہے نہیں کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بریڈنگ بھئی آج کے مہینوں میں سوچ سمجھ کریں یا سیکسی من کا استعمال نہ کریں تب بھی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جان بوچ کے اس قسم کی بات کریں لے گئے ایسا نہیں ہے یہ بریڈ بہت سینسٹیو ہے یا تو آپ شیئر میں تیمپریٹر تیس دیگری سینٹی گریٹ سے نیچے لے جائیں یا جو ٹیبل میں نے شیئر یہاں پہ نہیں کریں گے لے جی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یا رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں السلام علیکم